میں بڑا ممنون کو مشکور ہوں عدیدی مفاصل کا چنین اگس مٹ چیرنز اگردمی کے ڈائریکٹر کا جنہوں نے آج یہاں آنے کا مجھے موقع دیا اور آپ سے روز رہونے کا موقع دیا بھائی جنابِ ماسٹر سرنواج صاحب اور سرنواج صاحب کا کوئی میں مبارک بات دیتا ہوں جن لوگوں نے اس اچھے پرگرام کے انقاد کرنے میں اپنی محنت لگائی ہے مجھے بڑی خوصی ہو رہی ہے سطح اولی میں بیٹھے ہوئے ان مدرگوں کو دیکھ کر جنابِ بھائی مندر صاحب جنابِ سلطان صاحب پورو سلطنچ امام ارتین صاحب پورو پرمو پابل صاحب مندر صاحب کا نام لیا ہوئے ہیں اور بھائی ماسٹر تصریف صاحب آپ لوگوں نے یہاں اپنی موجود کی دیکھا کر ان بچوں کے حوصلہ مندی کی ہے چلینس اکڈمی ایک چھوٹا سا ادارہ تھا اور اس ادارے سے مجھے بے پناہ محبت اس گلاپت ہے کہ مفاصل سے تھوڑی بہت ملاقات ہماری رہی ہے لیکن جب میں نے یہ سنا کہ انہوں نے اپنے اسکول کا نام چلینس اکڈمی رکھا ہے تو مجھے بہت خوصی ہوئی کیونکہ آج سے تقریباً بھتیس سال پر لے میں نے اپنے گاؤں کو جنس اکڈمی رکھا تھا اس کا نام بھی چلینس اکڈمی رکھا تھا تو اس وقت بچوں کو میں مبارک بات جاتا ہوں بڑے سریس پروڈان کیے بچوں نے اور بڑی اچھی اداکاری پیش کی ہے بچوں نے اور صحیح کہا کسی نے تقدیر تو پتھرگی بھی بدل سکتی ہے سرد یہ ہے کہ سلیقے سے اسے تراشا جائے یقین ہے ان بچوں کی اچھی اداکاری ان فنکاری اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے ٹیچروں نے بچوں پر اچھی محلت دی پیانے بچوں ایک بڑے سکولر تھے جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو بچوں کو جا کر سلام کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑوں سے زیادہ بچوں کو سلام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو بڑے لوگ ہمارے سامنے میں ہیں جن کو جس کمال پر پہنچنا تھا یہ تو پہنچ چکے ہیں لیکن نہ جانے بچوں میں کتنے مولانا آزاد بیٹھے ہیں کتنے گاندھی بیٹھے ہیں کتنے آئنسٹائن بیٹھے ہیں کتنے آلامہ احمال بیٹھے ہیں اور شاید میں اس وقت ان کی تعظیم کے لے نہ رہوں اس کے پیش کی طور پر میں انہیں سلام کر دیتا ہوں پیارے بچوں میں بھی اس ادھر کا اظہار کرتا ہوں آپ کو سلام اور عذاب کہتا ہوں محفل کی ریایت کرتے ہوئے میں دو تین باتیں گاندھی کے تعلق سے کہنا چاہوں گا ہم اس وقت ظاہر داری کے شکار ہو گئے ہیں رمضان میں روزے نہیں رکھے لیکن عید کا بڑا احتمال کر گئے ہیں سماج میں برائیوں پر سچائی کا غلبہ سبت کی پیجے کے لئے پڑیاس نہ کریں لیکن درگا پوجہ بہت سان سے مناتے ہیں اور گاندھی کے نظریات کو ہر دیل قتل کیا جاتا ہے اور دیس آج گاندھی کے نظریات والوں سے چھن کر گاندھی کو جتنے قتل کیا ہے اس کے ہاتھ پچلا جاتا ہے اور پھر بھی ہم گاندھی جہنگی پر سوق سے بناتے ہیں یہ ہماری ظاہر داری ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح طرح پر نہیں سمجھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ملک سن سترہ سو سنتاون میں جب پلاسی کی لڑائی ہوئی تو انگریزوں کا غلاب ہو گیا اور اٹھان سو سنتاون میں تحریک اٹھی ملک کی آزادی کی اور ملک ہار گیا تحریک ہار گئی اور انگریزوں کا مکمل غلاب ہندوستان ہو گیا شاید اس سے بارہ سال بعد اسی غلاب ہندوستان میں سر اٹھان سو نتر و گاندھی نے جنم لیا اور گاندھی نے جنم لیا تو گاندھی کی تربیت ایسی ہوئی کہ عام بچوں سے جدہ بچہ تھا ابھی ان بچوں کا پروڑا میں دیکھ رہا تھا کہ ننڈا سا بچہ بہت سیریس پروڑا میں کر رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ بچے کے پاؤں کامیابی کے تو پالنے ہی منظر آتے ہوں گاندھی جو بڑا بڑا کیسے بڑا بڑا بچے تو میرے گوز میں بھی آپ کی آموش ہوئی مائے جنم دیتی ہیں لیکن یہ کہ ہر بچہ آگے کیوں نہیں بن پاتا ان کے پیچھے ماں کا پڑا رول ہوتا ہے کچھ خواتین ہیں یہاں پر اور ڈیٹیاں غور سے جنا سننا کہ گاندھی کو گاندھی بنانے میں گاندھی کو باپو بنانے میں گاندھی کو مہتمہ بنانے میں کس نے رول ادا کیا اس زمانے میں عالی تعلیم کے لیے لوگ انگلینڈ جانے تھے اور گاندھی کسی دبے کجھلے پڑیوار کے نہیں اچھے پڑیوار کے تھے پڑھنے پر بہت تیج نہیں تھے ایک عامی سٹوڈنٹ تھے لیکن وہ انگلینڈ پڑھنے جا رہے تھے تو ماں نے کتنی پیاری غصیت کی ہے آپ دیکھیں گے کہ گاندھی جیسی ماں ہی بچوں کی تبدیر بن سکتے ہیں گاندھی جب انگلینڈ کو جا رہا ہے تو ماں بڑے پیار سے کہتی ہے چہرے پر بوسا دیتی اور کہتی ہے میرے لال میرے جگر کے پڑھنے تو مجھ سے بہت دور جا رہا ہے لیکن بیٹے میں تیری ماں ہوں میرے دودھ کے قسم میں تمہیں دو باتوں کا قسم دینا چاہتا ہوں میں نے انگلینڈ کے بارے میں سنا ہے بیٹا پڑھائی لکھائی بڑی اچھی ہوتی ہے بگیانی نے بڑا پیکاس کیا ہے وہاں پر انگلینڈوں کا ساسنکال پوری دنیا میں چل رہا ہے بیٹا لیکن وہاں کے پارے میں دو بڑی بگار کی ہم نے خبر سنی ہے بیٹا تو اس بگار سے بچے رہنا اور وہ ہے ناری اور شراب اس کو کبھی اپنے قریب ہونے مجھے رہا ہے یہ وہ اسی حد تھی ماں کی جس نے گاندھی کو گاندھی بنایا ورنہ بہت سارے لوگ پڑھنے گئے کوئی شراب خانے میں گئے کوئی شراب خانے میں گئے وہ گاندھی نہیں پڑھائے گاندھی کے گاندھی بنانے میں اس کی ماں کے سنسیت کا بڑا رول پیاری بیٹیوں آج بیٹی ہو کر ماں بلو گی کچھ ماں بھی آپ رہے اپنے بچے کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کا خواب تو سب دیکھتے ہیں گاندھی کی ماں کی طرح یہ خواب کہ میرا بیٹا ایک اچھا انسان بنے کم لوگ دیکھتے ہیں اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر فیلوسفر سب بنانے کا خواب دیکھو وہ اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے اگر اچھا انسان نہیں ہوا ہے تو وہ پترین انسان ہو سکتا ہے وہی سماج کا اچھا شہری ہو نہیں ہو سکتا ہے ایک واقعہ سے لگتا ہے میں اتا دوں گا جتنے شائر ہیں غالب ہیں میر ہیں جوچ ہیں لیکن علامہ اغمال کے اشار جتنے زندہ ہیں علامہ اغمال کے اشار کو جتنے گنگن آتے ہیں اتنا غالب جیسے عظیم خنکار کے شائلی کو بھی آپ نہیں دوڑھاتے ہیں کیا وجہ ہے اغمال کے کلام میں جو یہ تازگی اور پاکیزگی ہے اس کی وجہ کیا ہے علامہ اغمال کے والد ایک مشکوق کاروبار کرتے تھے جس میں نصودی کاروبار تھا اور علامہ اغمال کی ماں بڑی نیک تھی وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ سود کی بڑی لانت ہے اور میں بتا دوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سود کھوری کے ستر درجات ہے اس میں اگنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بشتاخی کرے سے راکھا سود کھوری کو اس کا احساس ہونا چاہتا ہے کیا کیا علامہ اغمال کی ماں نے روکا شوہر یہ کام چھوڑ دو چھوڑ دو نہیں چھوڑا علامہ اغمال پیٹ میں تھے پیدا ہونے کے دن آئے تو علامہ اغمال کی ماں نے اپنے کان کی بالیاں بیجی تاجہ جنیوی پکری خرید دی اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹی کو تو بات کو بیٹے کو سن کر ماخص ہو جاتی ہے اپنے سینے سے لگاتی ہے علامہ اغمال نے اپنے بچے کی ماں نے اغمال کو دور نہیں پلایا کیا کہا اپنے شوہر نے کہا دور پلاو کہا گے نہیں میں مجبور کی کل تمہارے فراکمہ پلتی تھی بچہ چونکہ میرے پیٹ نہ تھا آج میرے پیٹ سے بچہ پاہر آگیا ہے میں جس مسکوک جس کو کھاتی رہی میں اپنے بچے کے موں میں وہ نوالا جانے ہیں نتیجہ ہوا کہ علامہ اغمال نے کئی دیروں تک بکڑی کے دودھ سے اپنے بچے کو پرورش کی شوہر نے جب کاروان چھوڑا تو علامہ اغمال کے اغمال نے اس کو سینے سے لگایا تو علامہ اغمال پہلتا ہے یہ ماں کا حال ہوتا ہے گاندھی وہاں بینسٹر بن کر بہت لوگ آتے ہیں وہ ان کے سامنے سپنے ہوتے ہیں کلائنٹ ہوتا ہے پیسے ہوتی ہیں مقدمہ جیدنے اور اکشان کی زندگی گدارنے کی آل جو ہوتی ہے لیکن اس کے سینے میں دوسرا دیر تھا اور افریقہ جب پریکٹس سورکیا بمبئی میں گاندھی تو بہت کامیاب نہیں ہوسکا عبداللہ رام کے مسلم کوکنی مسلم تھے ان کا کاروڑار پر ساؤت افریقہ میں ان کے کچھ معاملات تصیح ہوئی تھے تو گاندھی بے حصہ بن کر آئے تھے اور کیونکہ انگلینڈ سے آئے تھے تو افریقہ میں بھی اڑکی مقالت چلتی تو اس نے کہا چلو میرا مقدمہ لڑو تو ان کو ساؤت افریقہ لے جانے والا مسلمان عبداللہ تھا اور کیا ہوا کہ گاندھی وہاں گئے ان کے مقدمہ گنا لیکن گاندھی نے جب وہاں رنگ دے نسل کے پھیر کو دیکھا کہ گوڑے اور کالے میں اتنی تمیز ہیں کہ انسان اور کتے میں بھی اتنی تمیز نہیں ہے جتنا گوڑے اور کالے میں جو کالے لوگ ہیں کالے لوگوں کو بہت نفرت سے دکھا جاتا ہے تو وہی گاندھی جی نے اپنی لڑائی شروع کی اور گاندھی جی کے پاس ایک ایسی لڑائی تھی جس کا مقابلہ حکومت کو کرنا بنا مشکل تھا گاندھی نے وہاں اہنسا کی لڑائی لڑی گاندھی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن جا رہا تھا فسکلاس کے ٹرین پر میں بیٹھ گیا ٹکڑ لیا تھا لیکن میری ایسی پٹائی ہوئی کہ فسکلاس سے مجھے اتار گیا میں بس پر گیا جب گوڑے لوگوں نے دیکھا کہ میں کالے آدمی بیٹھا ہو رہا ہوں تو میری پٹائی کرتے میں درواجہ دھڑا دیا اور ایسا ہوا کہ میں نے درواجہ کا ہینڈل پکڑ لیا اب دونوں طرح مسئیبت تھی بس کے اندر ہوں تو پٹائی ہو رہی ہے ہینڈل چھوڑ دوں تو ہاتھ کے سر دو چار ہو جاؤں بہت دیر تک میری پٹائی ہوئی اور اس کے بعد ٹائبر کو رحم آیا اور ٹائبر نے اپنے پیچھے جگہ پر مجھے بیٹھا دیا آپ سمجھ رہے ہیں ایک بیریسٹر اتنی کچھ برداز کر رہا ہے کس نے برداز کر رہا ہے گاندی وہاں بھی اگر اگر جو کی چاپلوسی کرتے ہیں افریقل حکومت کی چاپلوسی کرتے ہیں تو وہاں بھی عزت سے رہتے ہیں لیکن گاندی کے سینے میں انسانیت کا درد تھا کہ گھوڑے اور کھالے میں خرق نہیں ہونا اور گاندی کا جو نظر یہ اہنسہ تھا جب افریقی حکومت سے ان کے لائے ہوئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ افریقی حکومت کچھ سمجھتا کرنے پڑ تیار ہوئی لیکن وہ سمجھتا جھوٹ کر کرنا تھا اور اس وقت جو یہ بمبی کی مسلم بنادری وہاں تھی وہ بڑی طاقتور تھی اس نے کہا ہم چھوٹ کر فیصلہ نہیں کریں گے ہاں ہاں ہنسہ سے اہنسہ بیتر ہے نتیجہ ہوا امیر اللہ یا امیر خان نام سے ایک مسلم تھا جو اس مومنٹ میں صالح تھا گاندی کے اس صلح کو دے کر اس نے گاندی کے سر پر جوڑ دا گمڈا ہوا گاندی جخفی ہو گئی اور وہ امیر اللہ جیل پھر جا گیا لیکن گاندی کو دیکھئے کہ گاندی نے اس وقت بھی وہاں کے پولیس اسٹیشن کو فون کر کے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے بیجر کیا ہے اسے جیل میں رکھو اس نے کہا پولیس اسٹیشن میں انہیں معاف کر دو وہ میرے نیت کو سمجھ نہیں سکا ان کو چھما کر دو اور اپنے گویا سر پر ڈنڈے مارنے والے کی سفارش کے پولیس یہاں سے نکالنے والا گاندی تھا یہ تھے گاندی کے اندیجن نظریہ اور گاندی تقریباً ایکیس سال پر رہے ساوٹ آف اکام اور انہوں نے وہاں کالو کو بری عزت دلائی اس کے بعد گاندی لوٹ کر سنونس سال پر رہے کہ قریب لوٹ کر آئے اور دیس کے جو حالات اس نے دیکھیں اس نے رائی شروع کی گاندی جی بڑا چنطن منطن کرتے تھے یہ تاریخ سامنے میں تھی کہ اٹھارو سو سمتاون سے پہلے جو لوگ جنگ آزادی میں لڑھ رہے تھے وہ کم لوگ تھے وہ بڑے لوگ تھے انگریجوں نے جن کی جاگی نے چھینگ لی تھی انگریجوں نے جن کی بادشاہ چھینگ لی تھی انگریجوں نے جن کی نواب کی بھی چھینگ لی تھی لیکن گاندی نے کہا کہ انگریجوں کے سامنے میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے ہمیں دوسری لوپ پہ اس لڑائی کو عوامی لڑائی بنانے کی ضرورت چنانچہ گاندی نے غریبوں کو جگانا چاہا مولانا آزاد سے ان کے ملاقات ہوئی مولانا آزاد نے ان کو مشورہ دیا گاندی آئے پہلے تو گجنات اور بمبی کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے پکے والے ڈالان والے ڈاکٹر انجنیر کہ چلو دیس کی ریلائی رنگی لیکن کوئی سننے پر تیار نہیں تھا گاندی مایوس تھے مولانا آزاد سے کہا کہ مولانا کیسے تحریک چلے گی یہ لوگ تو سننے کے لئے دیار نہیں ہیں مولانا آزاد نے کہا گاندی اس کے پھیلے میں پڑھے پڑھے گئے سماج کے کھاتے پیتے لوگ کبھی بھی سماج کے بڑا سا جا رہا ہوتی ہے جار کے خلاف لنے کے تیار نہیں ہوتے اس پر اس کا حصہ بہت کم ہوتا ہے تم جانتے ہو کہ آگ جب بھی لگتی ہے تو سوخی لگنی میں لگتی ہے کچھی لگنی آگ نہیں لگتی تم غریبوں کو دلیتوں کو جھگا لے کرتا گاندی جی گئے دلیتوں کے بستی میں گئے واقعہ رہن سین واقعہ کھان پان یہ ایک آدمی اوچی سمسائیٹی میں پلا ہوا جب گیا تو وہاں کے لئے کھانا پانا مشکل ہو گیا پھر گاندی نے شکایت کی مولانا سے مولانا کیسے ان بستیوں میں کام کرو مولانا نے کہا گاندی تو یہ کام کر تو حکمت اپنا اپنے ساتھ فروٹس رکھ لے اور کہ کہ میں اپنے لوٹے میں دھویا ہوا دھوٹ پیتا ہوں اور فروٹس ہی کھاتا ہوں میں اندھ نہیں کھاتا تاکہ تم گوز بستی میں کوئی دھوٹس نہیں ہو گاندی نے مولانا کی سکت پر عمل کیا اور گجرات کی تبھی کچھ نہیں پس کیوں میں گیا اور جب پرمے ہوئے لوگوں کو سڑک پر انقلاب زندہ باہت کے نعرے کے ساتھ نکال دیا تب امیروں کی آنکھ کھولی یہ دیوانہ پاگل کو آزانی کی تحریک کو آگے دیکھے پڑھ گیا کیا دکھایا ان غریبوں کو ان غریبوں کو سپنا دکھایا کہ دیش آزان ہوگا تو یہ نواب نواب نہیں رہیں گے یہ جاگردار جاگردار نہیں رہیں گے دیش میں راجہ کا بیٹا ہو یا محتر کی سنتان سب کو ملے گا اوثر ایک سمال انت و دی جو انت میں ہے اس کا اُدھے ہوگا جو لوگ پیچھے ہیں ان کو آگے آنے کا موقع ملے گا غریبوں نے ان کا ساتھ دیا آپ دیکھیں گے ایک کتاب لکھی ہے اور ایک چھنٹر نے لکھی ایک چھنٹر نے اس نے چوتھے نمبر پر گاندی کا نام دیا ہے ویسائی تھا ہے پہلے نمبر پر فیٹ محمد کو اور چوتھے نمبر پر گاندی کو دیا ہے گاندی نے جو آزادی لڑی ہے بڑا توپ کے مقابلے میں توپ تروائے کے مقابلے میں تروائے تروائے سمتاؤں میں لڑی جا چکے تھے گاندی نے کہا اس لڑائی صرف نہیں جیسے گاندی نے ستیاں گرہ اور احیمسہ کے راستے کو اپنایا اور یہ وہ لڑائی تھی جس کا جواب ہلنے جو کے فاصل ہی تھا اور نتیجہ یہ ہوا ہوا کہ بڑے سرگل کے بعد دیش کو آزادی ملی اور آج دیش کہا کھڑا کھڑا گاندی کیوں مارا گیا ایک بڑا سوال ہے لفظ آتنگوات کو جوڑ دیا جاتا ہے موانا آزاد کے خاندان کے لوگوں سے حمید اللہ کے خاندان کے لوگوں سے لیکن جہاں آنکھیں کھولیے کہ آزاد ہی رستان میں آتنگوات کے آزاد کس نے کیا اگر آتنگوات کا آزاد کس نے نہیں کیا ہے تو تیس جروری سنوستوار پالیس کو آرے سس کے لوگوں نے آتنگوات کا آزاد کیا اور گوڑ سے نے گاندی کے سینے پر بھولی چلا لے گایا اس نے باپو کو نہیں مارا اس نے گویا راست پتا کے ہتیا کر کے پورے راست کو غنگین کیا اور آج ہم گاندی کا نام میبے ہیں لیکن گاندی ہر دیو قتل ہو رہا ہے گاندی کے نظریات قتل ہو رہے ہیں خریبوں کے بچو کے اسکول الگ ہو گئے ہیں امیروں کے بچے اسکول الگ ہو گئے ہیں خریبوں کے حسپیٹل الگ ہو گئے ہیں عمیر آپ کے تیس جانزی کے 75 سالوں کے بعد بھی وہ انتو دیکھا جو سپنا گاندی نے دکھا تھا وہ سپنا آپھی تک ساکار نہیں ہوا یعنی گاندی کی لڑائی آج بھی لڑنے کے ضرور پہ اگر گاندی جائیں کیاں مناتے ہیں تو آپ کو سنکل کھنا چاہئیے کہ گاندی جی نے انگریجوں کو بھگانے کے لئے جس طرح پریاس کیا ہے انگریج کی ناجائج اولادیں اب بھی باقی ہیں ان ناجائج اولادوں کے خلاف اب بھی لڑائی لڑنا ہماری ذمہ داری ہے جو لوگ سماعت کا سوسم کر رہا ہے جو سماعت کا دو ہو ان کی رائی اس نے کہا میں کبھی بھی ہنسا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا چوری چورا کا واقعہ ہوا جب مسلمان اور ہندو نے مل کر انگریجوں کے خلاف بھی ہتھیا ہوتھانا کہا تو گاندی جی نے کہا آزادی ملنے میں مجھے دیر ہو سکتی میں پرداز کر سکتا ہوں لیکن میں ہنسا مکری پرداز نہیں کر سکتا جو گاندی ہنسا کا ہمیسہ دشمنٹ ہا اس کے ساتھ سب سے بڑا ہنسا ہوا ہے اور اس کا انصاف ہمیں کرنا اگر گاندی کا نام لیتے ہو تو گاندی کے قاتلوں سے فیصلہ ہم کو کرنا ہے گاندی روج مارا جا رہا ہے گاندی کے نظریات مارے جا رہا ہے ڈیس میں ایسا کوئی نیتا پیدا نہیں ہوا جو گاندی کا بھوڑا بھی نہ کر سکے ڈیس سنسار کے سبتر ملکوں میں گاندی کا اسٹیجو لگا ہوا ہے چالیس ملکوں میں گاندی کے نام سے سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور آج چینیسر منڈیڑا ہو آنسانگ سوچی ہو یا امریکہ کا جنیر مارٹن لوتھر ہو ان لوگوں نے گاندی کے نظریات کو فلوتہ کے تحریک چلانے کا تعالی کیا ایک ایسا نیتا جس کو انتراسترے طور پر لوگ جس کی پیگ بھی کریں آج دیش ملک گاندی کے نظریات کو کہیں نہ کہیں سے دفنایا جا رہا ہے وہ لوگ جو لوگ گاندی کے مقابلے میں گوڑ سے کو مان سکتے ہیں وہ دیش کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتے وہ دیش کا ہیتے سی نہیں ہو سکتے اس لئے میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں میں اس قسم کے پروڑام سے اس لئے محبت رکھتا ہوں بنیادی طور پر ٹیچر کا بیٹا ہوں اور اندر میں ایک مستاف کی کلپ آج بھی ہوتی ہے اے کہاں سیاست نہ نہ رہا تھا تو ٹیچر منتا سیاست نہ نہ رہوں گا تو ٹیچر بنوں گا یہ ایک کلپلا ہے چونکہ سماج کی اصل تبدیلی جو ہے دوے باتے میں اسکول کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا ایڈیا گارڈین ایڈیا پولٹیشن ایڈیا سن آف سیمانچل یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی سوسائیٹی کو کھلتا دے میں دیکھیں میں چاہوں گا آپ نے بڑا اچھے پروڑام کی ہے لیکن ہمارے کیریٹی پروڑام ہو جائے ہیں بچے گاندھی کے نام پر ڈرامہ کریں دو سے معاملات ہو لخص و فروڑ کی محفیلہ آراز کا ہو سکتی ہیں آپ کیجئے جو ڈانس کا پروڑام ہے وہ ریکارڈین ڈانس ہوتے ہیں لیکن بچوں کو چھوٹے چھوٹے پروڑام میں اپنے سا تیاری کرائیں گے تو گاندھی کا مولانا آزاد کی دوستی دکھا دیتے ہیں سرمیس سو بیالیس کے کوئٹنگیا مومنٹ کو دکھا دیتے ہیں گاندھی کی ایمان نے جو ان کو نصیحت کی ہے تو ان کو ڈائس کلا دے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اور سیکھنے کا موقع نہیں لے آپ لوگوں نے بڑا اچھا پروڑام کیا ہے اور میں اس کے لئے اپنے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اس وقت میں ایک بات کہتا ہوں جب باپ بیمار ہو جاتا ہے لکوے میں ہوتا ہے تو بچہ چچا کی اونگلیاں ہی پکڑ کر بازار جاتا ہے آج سرکاری اسکولوں کی حالت اسکول رکشی نہیں رہی ہے یہی وجہ ہے کہ غریبوں کو بھی اپنی روحی کاٹ کر سرکاری اسکولوں کے بجائے آج پر آگے اسکولوں نے پکڑا پڑا اٹھئے گاندی جینٹی کے موقع سے اٹھئے سرکاری اسکول ہمارے ہی ہیں ہماری ٹیکس کے پیسے سے چلتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سرکار کیسے چھاپے خانے سے پیسہ دیتی ہیں آپ یہاں نہیں کئی سالوں گے سن 1905 کا آپ ڈیٹ نکالی ہے ایک بیڑا زمین سن 2005 کا آپ ڈیٹ نکالی ہے آپ نے ایک بیڑا زمین ڈہسٹی کی ہوگی تو آپ کا سرک چار ہزار بڑا بڑا ہے اور دو ہزار بائیس میں چالیس ہزار لگا رہا ہے آپ دیکھ لیجئے وہ زمانے میں ایک بیڑا زمین کا آپ نے رینٹ دیا ہوگا تو آپ کو دس سے پندر روپے لگے ہوں گے آج کی دن میں دیل سو سے دو سو روپے لگ رہے ہیں دوائیوں کی تیمہ دیکھ لیجئے جو دوائیہ آپ کو چار آنے میں ملتی تھی وہ دوائیہ آج دیل روپے بڑھیں ٹیکس پڑھا ہے اور انگل باری کی سیویکہ کا سامان اسکول میں ملٹے میں یہ سائیکل میں سمجھتا ہوں یا آپ سے دس گنا ٹیکس اسکول کے جاتے ہیں اور ایک گناہ آپ کو دیا جاتا تو اسی میں آپ کو جاتے ہیں کہ سرکار بہت کچھ دے رہی ہے سرکار بہت کچھ نہیں دے رہی ہے سرکار بہت کچھ آپ سے نوٹ رہی تھی ابھی سیمانچل کے بارے میں ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ کس نے دی ڈللی کی حکومت کے نیدی آئیوں میں ریپورٹ دی ہے کہ پورے دیش میں بیہار پیچھ رہا ہے اور بیہار میں سب سے اگر کوئی پیچھ رہا ہے تو سیمانچل پیچھ رہا ہے پرتی دیکھتی آئے سب سے کم ہے جیون کا اثر بہت کمدور ہے کل ہم بھوس کے چھپن میں رہتے تھے بیٹے کے دللی کی کمائی سے آئی تیر اور پکے کے گھر میں رہتے ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں کتر جو مزدور دللی پنجاب سے آکھ کے آپ کے ہاتھا تھا گواہ ہوں گے ہمارے بزر بزر پنجاب کا ایک پنجابی کھڑتے میں موبیل کا دار آپ کے جھوٹے ساپ کرتا تھا جے کے سندھی بس آتی تھی دھول آپ کے پیٹی ہوتی تھی اور وہ پنجاب اس سے تھاڑو چلا تھا تھا یہ سچ ہے یا نہیں سپنسا اگر یہ سچ ہے کہ آرہ چھپڑا مونگیر کے مزدور یہاں آتے تھے آج یوں ہے کہ میرا بیٹا یہاں سے مزدوری کے لئے باہر جا رہا ہے اور دوسرے کا بیٹا جو مزدور پر کراتا تھا اس کا بیٹا حاکم داروں کا منصف پر کراتا ہے ابھی بھی نردی کی ضرورت ہے جو چاہتا تو بڑی آرام کی زندگی گزارتا تھا افریقہ میں جا کر اگر گاندھی پریشان ہو گیا تھا تو سیمانچر کو دیکھ کر بینیسٹر رسول عویسی بھی پریشان ہے وہ بھی لگتا ہے کہ سیمانچر کے لوگوں کو حق و انصاف ملیں پارٹی سے اوپر اٹھ کر پارٹی سے اوپر اٹھ کر سیمانچر کے لڑائی لڑنے کیلئے گاندھی کے سپنوں کو ساکار کرنے کیلئے ہم کو پھر سے ایک نئی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے انگرائی لینے کی ضرورت ہے گل کی گہرائیوں سے ان تمام طرح سادسہ کو مبارک بات ان پیارے پیارے بچوں نے جو پروڑام پیس کیا ان بچے کو مبارک بات بھئی ایک بچے کو میں کوئی ملطا ام جدا موسیقی